جن اوقات میں وہ میرا ذکر کیا کرتا تھا تم ان اوقات میں ذکر کیا کرو تاکہ اس کے دراجات کی بلندی ہو انسان کا اپنا جو نیت کی ہے اس لیے اس کی قرارہ غوثی آدم علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کو اپنے اپنی آخرت کو اس عارضی زندگی کے اندر اپنی آخرت کو سمار دے پھر آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ جسم مٹی سے بنا ہوا ہے یہ تو مٹی میں مل جاتا ہے اور پھر فرمائے کہ یہ مٹی سے بنا ہوا جسم دنیا میں جب ہمیں اس کو کوئی تسکین پہنچانی ہو یا کوئی تکلیف ہو یا کوئی پریشانی ہو تو ہم اس جسم کو سکون دینا چاہیں تو اس جسم کے سکون کے لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس عارضی زندگی میں ہم جو بھی چین استعمال کریں گے پرناہ اس کا تعلق کسی نہ کسی حوادے سے زمینی جنس کے ساتھ رہے ہیں مسئلہ ہمیں بھوگ لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں یہ گندک نہاں سے پیدا ہوتی ہے مٹی سے پیدا ہوتی ہے مٹی ہی کی غضاء ہمارے جسم کو سکون پہنچاتی ہے اچھا ہمارے جسم کو جب تھنگ لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں آگ دلاتے ہیں یا ہیٹی گان کرتے ہیں یا تو پھر جسم کو سکون پہنچانے کا کوئی بھی ذریعہ استعمال کرتے ہیں اس کا تعلق کسی زمینی دعاتوں کے ساتھ ہے کیونکہ جسم مٹی سے بالے ہوا جسم آدنیات کے ساتھ مٹی سے بنی ہوئی چیزوں کے ساتھ زرست کون گلے گا لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح پیاسی دھو یا انسان کی روح کو بھوک لگے تو وہ اس کی بھوک کیسے دور ہوگی یا روح کی پیاس کیسے مٹے گی اس لکار غوثی آدم فرماتے ہیں کہ ار روح ہو من عمر اللہ کہ یہ روح اللہ تعالیٰ کے عمر ہے یہ خدا کے عمر سے ہے اور من عمر رب اللہ کے عمر سے ہے اور خدا کی طرف سے یہ معامل کے لیے ایک نور ہے ایک توفہ ہے تو خدا کی طرف سے دیئے ہوئے توفے کو خدا کے ذکر سے سکون ملے گا اگر انسان کے جسم کو تکریف ہو تو وہ زمین کی بنی ہو چیزوں سے اسے سکون ملے گا لیکن اگر انسان چاہے کہ اس کی روح کو سکون ملے اس کے دل کو سکون ملے تو فرمایا کہ وہ پھر اللہ کے ذکر سے اس کو سکون ملے گا کیوں کہ روح اللہ کی جانب سے ہے اور اس کو اللہ ہی کے ذکر سے سکون ملتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم فرقان مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دنوں کو ایک مینہ آت ہوتا ہے پھر سلکارہ کو اسے آدمتی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اسی باب کے اندر نصیحتیں کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر آئے انسان رہتے ہوئے یہ انسانیت کا جو رشتہ ہے اسے کبھی نہ بھول دنیا میں جو انسان کو اللہ تعالیٰ عروج دیتا ہے اقتدار دیتا ہے مال دولت دیتا ہے بس آقا یہ دنیاوی دولت یا دنیاوی رتبے یا دنیاوی عروج اس کو یا تو کو تعتبر بنا دیتا ہے یا اس انسان کو جو ہے وہ پہجش بنا دیتا ہے یا اس کے اندر کسی نہ کسی حوالے سے تقبر آ جاتا ہے سلکارہ کوسی آدم کرتی کہ انسان کسی بھی حال میں اپنی حقیقت اور اپنی اصلیت کو نہ بھول کیونکہ تیرے رب نے قرآن میں تیری اصلیت کو بیان فرمایا ہے کہ تُو تو خون کا ایک لوٹڑا ہے خون کے ایک ناپاک کترے سے تیرا وجود بنا ہے اس لیے تُو اس وجود کی اوپر زیادہ کمانڈ نہ کرو تیرے اطلع جدنی آج سے ہی آئے کہ خلاص کے اقت تمہارے امروز اور رتبے میں اتنا اضافہ کرنا جائیں پھر سلکارہ ووش آدم مزید اللہ حضرانہ حضرمتے ہیں کہ میرے رب کا فرمان ہے کہ میرا رب فرماتا ہے کہ دنیا میں جب تم رکھو ایک دوسرے کے رتبے کو ایک دوسرے کے رشتے کو ایک دوسرے کے اس کو پہچانو اور یہ اللہ تعالیٰ سے جو تم نے وعدہ کیا ہوا جو اہد کیا ہوا ہے اس اہد کو دنیا میں اگر تم نہیں توڑو گے تو تمہاری دنیا بھی اچھی گجرے گی آخرت بھی اچھی گجرے گی اعطبہ بھی اچھا گزرے گا یہی وجہ ہے کہ سلکارہ ووش آدم حضرانہ حضرانہ بھی تو عمر مبارک تھی یہ تقریباً ندوے ایک آن میں ساتھ آپ نے انہوں نے داری کتنی اس نائنٹی ون یہز کے دوران پانچ بادشاہوں کے دور اقتدار آپ نے دیکھا پانچ بادشاہوں کا دور اقتدار سلکارہ ووش آدم نے اپنی اپنی زندگی میں دیکھا ہے تو اس میں کئی ظالم بادشاہ بھی آتے تھے کئی جابر بھی آتے تھے تو آپ بڑے بڑے بادشاہوں کو جب ہزاروں کا ایتماع آتا تھے تو عمرانوں کو ان کو نصیت کرتے تھے یہ رایہ کے ساتھ انصاف کرو لوگوں کو نصیت کرتے تھے کہ جو خدا نے تمہیں اختیار دیا ہے تو اس کے ساتھ انصاف کر اللہ تیرے ساتھ انصاف کرے گا فرما ہے کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو یہ ظلم جو ہے یہ ظلم ہوتا ہے یہ بڑھتا رہتا ہے اللہ دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب خدا کی طرف سے پکر آتی ہے تو انسان بے بس ہو جادہ ہے پھر اس کے اشتیار میں کچھ نہیں رہتا ایک وقت کا بادشاہ تھا جس سرکار غوثی آدم رضی اللہ عنہ انہوں کا بڑا عقیدت مند تھا اور اس کی یہ پوائنٹ تھی کہ سرکار غوثی آدم کسی طریقے میں میرے گھر جائیں وہ چل کر آپ کے پاس دو تین دفعہ آیا وقت کا بادشاہ اور اس نے آکر کہا کہ حضور میری خواش ہے کہ آپ میرے کھرس تشریف لے چلیں اور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا بات میں بھنایا کہ میں بادشاہوں کی دعوتیں نہیں کھاتا کیا فرمائے میں بادشاہوں کی دعوتیں نہیں کھاتا تو اس نے بڑا زور لگایا آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں جا سکتا میری بجبوری ہے لیکن میں تیرے لیے دعا دو گا پھر اس نے کہا جی کہ اچھا جب آپ اگر نہیں جاتے تو میں نے آپ کے لیے کچھ میں آپ میری معلومت ہے میں آپ کو کچھ نظرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمائے کہ میں بادشاہوں کے نظرانے بھی نہیں لے صوفی کی ایک جو اہلاللہ ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی کیاہوں کے سرکاروں میں کہے کہ نظرانہ درم لوح محفوظ خدا نے مجھے ایسی نظر دی ہے کہ میں زمین پر بیٹھا لوح محفوظ کو دیکھ کر دی پھر کہتے نظر تو الہ بلاد اللہ جمعان کا حر دلت علی حق محتصالی